بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں سورہ اخلاص کے ایک بہتی مجرب اور نایاب وظیفہ بتاتا ہوں جو آپ کو بہتی کم لوگوں نے بتایا ہوگا یا آپ نے بہتی کم دیکھا ہوگا جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے اگر آپ نے وظیفہ کیا تو یہ وظیفہ جو ہے بہت ترقی دیتا ہے انسان کو یہ وظیفہ عمر کو بڑھاتا ہے وقت کو بڑھاتا ہے دولت کو بڑھاتا ہے عزت کو بڑھاتا ہے شان و شوقت کو بڑھاتا ہے طاقت اور شعور کو بڑھاتا ہے یہ احساس اور ادراک کو بڑھاتا ہے یہ زندگی کی دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے کرنے بڑھاتا ہے کون سا وظیفہ سورہ اخلاص کا جس طرح میں آپ کو بتاؤں اسی طرح آپ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ اس کی کامیابیاں دیکھیں گے اور آپ مجھے دعائیں دیں گے وظیفہ اس طرح ہے کہ آپ نے جو ہے ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ اللَّهُ السَّمَدْ اللَّهُ السَّمَدْ یہ اللَّهُ السَّمَدْ کو آپ نے جو ہے دو سو اکتیس مرتبہ چھوٹی سی تعداد ہے زیادہ زیادہ آپ کے چار منٹ لگیں گے دو سو اکتیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جب آپ دو سو اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے آگے جو ہے پڑھنا ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا اَحَدْ بَاسْ آپ کا وظیفہ مکمل ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لئے برکتوں کے دروازے کھولے گا فیض و کرم کے دروازے کھولے گا رحمتوں کے دروازے کھولے گا آپ پر رسک کی بارش ہوگی اتنا زبردست وظیفہ ہے دوستو غربت سے آپ کو نجات ملے گی بے پناہ آپ کی مال و دولت میں اضافہ ہوگا رب کی طرف سے آپ پر جو ہے ہنایتیں ہی ہوں گی اتنا زبردست وظیفہ ہے دوستو اور یہ نقش بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر اس نقش کو آپ لکھ کر ایک عدد اپنے جو ہے پرس میں رکھ لیں جیب میں رکھ لیں گلے میں پہلیں اللہ السمت کا بہترین نقش ہے یہ اور جس طریقے سے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے ایک دن پورا پورا ایک دن یعنی پانچ نمازوں میں آپ نے پڑھ کر اس نقش پر دم کر دینا ہے اور یہ نقش اپنے پاس رکھ لیں انشاءاللہ سو فیصد کامیابی ہوگی